اور اولیاء اکرام میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تربیت کس طرح کرنی ہے علاق جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنا ہوں ان کے اندر شہاب الدین شہاب الدین سوہ بھردی رحمت اللہ علیہ کے ایک بھانجے تھے بہت بڑے عالم الدین غزر کے شائع مدربس عالم لیکن کیا ہوا کہ عشق مجازی میں پڑھ گئے دمشق کے اندر انہوں نے اپنا مدرسہ ڈالا تھا عشق مجازی میں آ لے عشق مجازی میں جب پڑھے تو ایک کلندر زادے کو اپنی شائری کا محور بنا لی آپ کو بتا ہے شائر حضرات جو ہے وہ کسی دنیا میں گم ہو کے پھر کلام لکھتے ہیں تو وہ شائری میں جب آئے تو وہ کلندر کے بیٹے کو محور بنا لی بس اسی میں گم رہ کے شائری کو لکھتے رہے وہ ایسے عشق مجازی میں گم ہوئے کہ وہ ساری چیزیں چھوٹ گئیں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے پیچھے پیچھے چلتے 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 ملتان تک پہنچے ملتان جب پہنچے تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بہدیر ذکریہ ملتانی رحمت اللہ کی خانقہ میں مسافر پہ ڈھہر تھے یہ سارا گروپ جو ہے یہ آپ کی خانقہ میں ڈھہرا اور حضرت بہدیر ذکریہ ملتانی رحمت اللہ چکر ضرور لگاتے تھے کہ کون نئے مسافر آئے ہیں کیا ہیں آپ کے مسافر خانے میں آئے تو آپ پہچان گئے آپ تو پہچان گئے انہوں کو کہنے کہ یہ جو میرے پیر کے بھانجے ہیں یہ یہاں کہاں آپ نے فرن ان کو بلایا بلا کے اپنے کمرے پہ لے گئے وہاں بیٹھایا توجہ آپ نے ڈالی ذہن سے وہ چیز ہٹائی رات ساری گزر گئی صبح جب ان کو ملوم ہوا انہیں جب ملوم پڑا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ تو جانے والے ہیں جن کے ساتھ میں آیا تھا ایک دم سے اٹھ کے پھر بھاگے جب یہ بھاگے تو خان کا کے دروازے کو کراس ہی کرنے لگے تھے کراس جب کیا اتنی تیز آنٹی چلی کہ آپ کو ہاں دکھائی ہی دیتا تو آنٹی جب تھم گئی تو کافلہ تو بہت دور چلا گیا لیکن یہ شہاب الدین شہاب الدین سورہ وردی رحمت اللہ رہ کے بھانجے سورہ وردی رحمت اللہ رہا ہے یہ وہیں خان کا کے دروازے کے آگے ہی کھڑے تھے حضرت بہاو دین زکریہ ملطانی رحمت اللہ علیہ نے ان کو اندر بلایا سینے سے لگایا اور پھر کمرے کے اندر رکھ کر توجہ جو فرمائی سائی چیزیں آگی مٹا گئے نئی چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ ان کو دیا اللہ اکبر جلال شانو ان کے لکاہ میں کر دی اور تربیت آپ دیکھ لیتے تھے کہ کس طرح کیسے کرنی علم میں جب تک عالم میں جب تک تصمب نہیں آئے گا وہ علم اس مولوی کو تنگ کرتا لے گا علامہ اقبال اس مولوی کو کہ جس کے بعد صرف علم ہوتا ہے تصمب نہیں ہوتا اسے ملنا کہتے ہیں ملنا سر بازار خدا بیچ رہا ہے یہ تصمب بہت ضروری ہوتا ہے اس لیے اولیاء اکرام کئی عصہ پڑھنے کے بعد پھر مرشید ڈولتے تھے ورنہ یہ علم جو ہوتا ہے وہ انسان کو پاغل کر دیتا انسان میں تکبر حسد بے سبری یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھا تو تصور بہت ضروری ہوتا ہے ایک مولوی سا بغت